آپ کسی سوسائیٹی کو اس وقت تک اپروو نہ کریں جب تک اس میں لائبریری کی سپیس نہ ہو تو بات یہ ہے کہ یہ پبلک کی طرف سے پریشر آنا چاہیے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی پریشر آنا چاہیے کہ آپ ہماری سوسائیٹی میں لائبریری بھی رکھیں تاکہ یہاں پہ ہم اچھا وقت گزار سکیں اور اپنے بچے ہمارے اور بڑے جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹائم ہے بچوں کو یہ بچے کہیں گے ہمیں پہ ٹائم نہیں ملتا ان کے پاس بہت ٹائم ہے جہاز پہ جب جاتے ہیں تو ہم ائرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو بک ہماری جیب میں ہونی چاہیے جب بھی ہمیں ٹائم ملے ہم اس کو پڑھیں ہم عادت بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ ہی پڑھیں لیکن پڑھ لیں میڈم آپ کی طرف میں ایک بیفور یو ایڈنگ اپوائنٹ اپوٹ اکویسٹن انہوں نے کہا کہ بکس رات کے وقت دن کے وقت ٹائم لنگ کے وقت بس میں ائرپورٹ پہ کہیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کیا کرنٹ سیناریو میں ہی بک ہی ہمارا اچھا دوست ہے یا لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ الٹرنیٹ سورسے جو ہمارے اچھے فرینڈ بن چکے ہیں دونوں ہی ہیں دونوں ہی ہیں آپ موبائل پہ ریڈ کر رہے ہیں موبائل پہ بھی آپ کو آپ ریڈی کر رہے ہیں آپ کے اگر حیبٹ ہے تو آپ ریڈ ہی کریں گے نہیں میں نے کہنے کا جو مطلب تھا وہ بسی کے لیے تھا کہ اگر ہم بعض وقت یہ نوجوان سارے بیٹھے ہیں اور ہم بعض وقت کچھ چیز سٹاڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں لیپ ٹاپ کے ساتھ کچھ ریڈ بھی کر رہے ہیں ہمارے پیرٹ سمجھتے ہیں یا تو ہم چیٹ کر رہے ہیں یا ہم نیٹیوز کر رہے ہیں یا ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور اگر کتاب کھولی چاہے ہیں ہم وہ اس میں پتہ نہیں کوئی کہانیاں کس سے پڑھے یا اس کے اندر ہم کچھ ایڈز ڈونڈ رہے ہیں یا گاڑی کا ایڈ ڈونڈ رہے ہیں یا کچھ بھی ڈونڈ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریڈنگ کر رہے ہیں جنریشن گیپ ہے جنریشن گیپ ایکجس ان کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس میں کوئی ہر وقت برا کام ہی نہیں کرتے لیکن انٹرنیٹ پہ ایک بات یہ ہے کہ you need to be selective انٹرنیٹ ایک جال ہے اس میں جانے کا آپ کو پتا ہے اب آپ سی کا نہیں پتا ہے تو if you are not clear what you want to do with the انٹرنیٹ اس پہ آپ کیا انفرمیشن سرچ کریں گے تو you will wait lots of time ٹھیک سرویہ صاحب ایک چھوٹا سا question پھر یود کے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں ہماری یا جہاں پہ ہم reading habit develop کرتے ہیں یا جہاں ہم اچھے انسان کو انسان بناتے ادک سکھاتے ہیں وہاں پہ ہم کیا یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے knowledge کو extend کرنے کے لئے کیا resources ہیں اگر ہم لائبریریز کی بات کرتے ہیں بتاتا جاتا ہے کہ کیا کیا بکس پڑھنے چاہیے alternative ہمارے ٹیکسٹ بک کے اندر یہ ذکر ہے یا secondly کہ کیا ہم نیٹ کے اندر جی سے انہوں نے کہا کہ جو بکس ہیں ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے ساتھ جب تک ہم students کو allied material کی طرف reference material کی طرف move نہیں کریں گے ان کے اندر creative thinking آئی نہیں سکتی اور وہ اس کے آگے move کر ہی نہیں سکتے وہ بڑھیں گے آپ FSE کا student ہے اس نے limited اپنی ٹیکسٹ بکس پڑھنی ہے اس کو رٹا لگانا ہے اور اس نے engineer doctor بن جانا ہے جو آگے دوسرے بلکہ میں سمجھتا ہوں دوسروں جو regular education کر رہے ہیں ان کے اندر زیادہ creative thinking ہے حالانکہ ہونی وہ جو genius لوگ ہیں جو پڑے زیادہ بہتر students تھے ان کو ہم نے limited کر دیا اب جو next جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں اور دوسرا ان کے پاس ہمیں ایک جو curriculum ہے یہ آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم تو